جیٹ سب الیکشن کے نتیجہ اس کو ماننا ایک ریل چیلنج ہے آپ نے جس طرح اشارہ کیا اور بیشاہ صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی تو یہ پنجاب والے بیس سل کے شاید تیسٹ کیس ابھی بن جائے گا تیسٹ کیس یہ بن چکا ہے اور جو ملتان کا الیکشن میں نے دیکھا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ بیس میں سے ہم ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ یہ جو ہے یہ نون لیگ جی جائے گی نون لیگ جی جائے گی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ جو ان کے ساتھ وہ طبقہ ہے سر جو مطلب میں ان کو کہتا ہوتا ہوں یہ وہ طبقہ ہے جو وہ ماں باپ جو بچوں کی لے کے کھاتے ہیں اور وہ بچے جو ماں باپ کی لے کے کھاتے ہیں جو نون پریکٹیکل لوگ ہیں ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے آگے بیٹھے ہیں پریکٹیکلی جو لوگ مشکل وقت گزار رہے ہیں وہ ان کو سمجھ رہے ہیں اور گراؤنڈ لیول پہ جو گریب ہے جو گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ہی اس وقت مسائل کا حل دے سکتی ہے اور ان سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا شام عمود قریشی صاحب جو آج بات کر رہے ہیں سپیشل برانچ کی تو سن کے میرا دماغ تو چکر آ گیا ہے میں نے خود ان کے موں سے سنا ایک دفعہ یہ زیلا کانسل کا الیکشن لڑ رہے تھے اور یہ سکندر بوسن کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے انہوں نے کہا بوسن میری بات سن لینا میں نے پیچھے سے تمہاری تاریں کاٹ دی ہیں جہاں سے تم امید رکھ رہے تھے میں تاریں کاٹ دی ہیں اور میں نے اپنے سوچ لگا دی ہیں خدا کے لیے ساری زندگی آپ نے انہی کے ساتھ مل کے سیاست کی ہے آج آپ ایک سپیشل برانچ کے بندے سے گھبرا گئے ہیں ابھی دیکھے تو سہی انشاءاللہ ان کے ساتھ آگے ہوتا کیا ہے ان کو ہماری بد دعائیں لگیں گی